بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ایڈلائنز وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات وزیر ریلوے نے ریلوے ملازمین کے جانب سے ایک دن کی تنخواہ پانچ کروڑ ایک لاکھ پچاسی ہزار کارچیک وزیر اعظم کرونہ ریلیف فنڈ کے لیے پیش کیا وزیر اعلیٰ بلکستان میر جام کمال خان نے پی ڈی ایم اے ویئر ہاؤس کوئیٹا کا دورہ کیا صوبائی حکومت اس چیلنج کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے ریپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ بلکستان میں پانچ ہزار یوٹیلٹی سٹورز اور کھولے جائیں گے ہر یوٹیلٹی سٹور پر تمام چیزیں موجود ہوں گی کوئٹا میں آج چھپن مقامی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ترجمان حکومت بلکستان لیاکت شاہوانی نے بتایا کہ متاثرہ افراد کا تعلق کوئٹا مستونگ جافراباد چمن اور سبی سے ہے بلکستان میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد چار سو بتیس ہو گئی ہے ٹرپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے جانب سے پولیس کے شہدہ کے خاندانوں میں امدادی رکوم اور راشن کی فراہمی کی تقریب پاکستان کی تاریخ قصد سے بڑا ریلیف پیکج فراہم کیا گیا ہے آئی جی ایٹسی کا مند دورہ اور مقامی لوگوں سے بات چیت وزیراعظم کی کرونا ریلیف پنج میں بارہ ملین روپے گاتیا چیرمن اور سی ایو گیس انڈ آئل پاکستان لیمیٹڈ نے آج ٹریک پیش کیا وزیراعظم کی دفتر میں وزیراعظم کی کرونا ریلیف پنج میں بارہ ملین روپے اتیا کیے یوب سے آپ کو اپڈیٹ کریں یوب میں لاکڈاون سے متاثرہ اجرت پیشہ اور مصنع کپرات میں احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت نقد رکوم کا سلسطہ جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر مستون محمود احمد اچھک سے ہی نے چائنیز حکومت کی جانت سے فراہم کردار راشن مستون میں لاکڈاون کے متاثرین میں تقسیم کر دیا صبحی مشیر و چیئر پرسن کیو جی اے محترمہ بشرا رین نے کہا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج ہم نے الحمدللہ کوئٹا کی غریب نادر اور مستحق عورتوں میں راشن تقسیم کیا ہے کوہلو میں احساس ایمرجنسی پروگرام کا فیس ون مکمل فیس ٹو جاری احساس پروگرام کے تحت اب تک نو سو اسی مستحق خاندانوں میں ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب رقم تقسیم کی جا چکی ہے افسوس ناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کوئٹا چومن شہرہ میزائی ادھا کے قریب موٹر سائیکل اور فیلڈر گاڑی کے درمیان تسادم جس سے موٹر سائیکل سوار دونوں جامبہ حق ہو گئے کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں بلوچستان میں پولیو وارس کا نیا کیس سامنے آگیا محکمہ سہیٹ نے رپورٹ پیش کر دی زلا پرشین کے آج ماہ کے بچے میں پولیو وارس کی تصدیق ہو گئی وزیر ریلوے نے بتایا کہ پاکستان ریلوے کی جانب سے چمن کے لیے تیس کوچز پر مبنی ایک ٹرین بھیجوا دی گئی ہے جس میں پانچ سو افراد کے آئیسولیشن کے لیے انتظام ہے اسی طرح پاکستان ریلوے تفتان کے لیے بھی پانچ سو افراد کے لیے ٹرین بھیجنے کے لیے تیار ہے انہوں نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے میڈیکل کوچز کو خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے وزیر ریلوے نے راولپنڈی شہر میں ہسپتالوں تاجروں اور مزدوروں کی صورتحال سے بھی وزیراعظم کو انگاہ کیا وزیراعلا بلوچستان میرجان کمال خان کو ڈی جی پی ڈی ایم اے بلوچستان امران زرکون ترے تفصیلی نے تفصیلی بریفنگ دی وزیراعلا بلوچستان میرجان کمال خان نے پی ڈی ایم اے ویئر ہاؤس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامان ماسک پروٹیکشن شیلز اور دیگر متعلقہ آلات اور سامان کا جائزہ ریا اور پر اعتمادی کا اظہار کیا متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات بھی دی جام کمال خان علانی نے ماشرے کی ضرورت مند اور غریب طبقے اور خاص طور پر ان مزدوروں میں جو روزانہ عجرت کے کاروبار اور پیشوں سے وابستہ ہیں ان میں مفتر راشن کی پراہمے کے لیے وزیراعظم احساس پروگرام کے تحت اچھائے گئے اقدام کی انتہائی تعریف کی بلوچستان کی تحرول حکومت میں بارہ مراقض قائم ہوئے ہیں ان مراقض سے پچاس ہزار افراد میں گرانٹ آن ایڈ تقسیم کیے جا رہی ہے ضرورت مند لوگوں میں راشن اور امداد کی تقسیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیراعظم بلوچستان نے کہا کچھ لوگوں کے انگوٹھے کی تسکیق کے معاملات ہیں صوبائی حکومت اور مطلقہ حکام جنگی بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوش رہا ہے ڈیپٹر سپیکر کومی ازاملی قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں پانچ ہزار یوٹلیٹی سٹورز اور کھولے جائیں گے ہر یوٹلیٹی سٹورز پر تمام چیزیں موجود ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے امداد چاک پر یوٹلیٹی سٹورز کے افتتاح کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ یوٹلیٹی سٹورز پر اشیاء خردنوش کی چیزیں مارکٹ سے کم ریٹس پر دی جا رہی ہیں انہوں نے کہا بلوچستان میں مزید پانچ ہزار یوٹلیٹی سٹورز کھولے جائیں گے تاکہ نوجوان اپنا کاروبار کر سکیں انہوں نے کہا کہ مجھے تیسرا ہفتہ ہو گیا ہے کوئٹا میں میری ہر چیز پر نظر ہے اور تمام یوٹلیٹی سٹورز پر ضرورت زندگی کی اشیاء موجود ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں یوٹلیٹی سٹورز نہیں ہیں وہاں پر سستے داموں راشن پہنچایا جائے گا انہوں نے کہا کہ لاکٹاون کی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس لیے حکومت کی کوشش ہے کہ عوام کی مشکلات کو کم کیا جائے آج چھپن مقامی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے ترجمان حکومت بلوچستان لیاکر شاہوانی نے بتایا کہ متاثر افراد کا تعلق کوئٹا مستون جعفر آباد چمن اور سبی سے ہے بلوچستان میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد چار سو بتیس ہو گئی ہے کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو خطرات لاحق ہیں ڈیپٹی کمیشنر قومی اسمبلی کاسم خان سوری نے کہا کہ ڈاکٹرز اور طبی سٹاف کے ساتھ ساتھ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان صفحے اول میں جنگ لڑ رہے ہیں ڈاکٹرز نرسز پیرا میڈیکل سٹاف ہے تو کسی طرح انتظامیہ کی طرف سے ہماری جو پولیس ہے وہ بھی فرنٹ لائن پر جایا وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہے لوگوں کو لگ ڈاؤن کرانے میں گھروں میں محدود کرنے میں تو میں آج اپنی پولیس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں حکومت پاکستان کو لوگ ڈاؤن کے دوران غریب افراد کی مشکلات کا بخوبی احساس ہے ڈرپٹرز سپیکر کامی اسمبلی کاسم خان سوری کے جانب سے پولیس شہدہ کی فیملیز میں راشن اور امدادی رکوم کی تقسیم پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے کرونا وائرس انسانیت کو خطرہ ہے لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کروانے کے لیے پولیس گراں قدر خدمات سر انجام دے رہی ہے پولیس شہدہ نے ملک کی خاطر جان قربان کی پولیس شہدہ کی فیملیز میں راشن اور امداد رکم کی تقسیم ان کی تھوڑی سی مدد کی کوشش ہے پولیس شہدہ کی فیملیز کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے آئی جی ایف سی میجر جنرل سیفراز علی نے مند کا تفصیلی دورہ کیا اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کی اس دوران آئی جی نے علاقے کی بہتری کے لیے جو اقتماد کیے گئے تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ علاقے کے لوگوں پر امن محول اور ترقی کے مستحق ہے علاقے کے لوگوں کے تاون سے ایسی مند کو ایک بہتر اور پرامن جگہ بنائے گی ایک سرحدی شہر ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان اور ایران کے تعلقات سے براہ راست متاثر ہوتا ہے دونوں ممالک کے مابین تیسری پاچے کے ذریعے پیدا ہونے والی تمام غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعابلوچستان سے دخواست کی گئی ہے کہ وہ زبیدہ جلال روڈ بلیدہ عبدوئی روڈ وقائی روڈ بالنگور روڈ بلیدہ پروم روڈ کی تعمیر اور مرمت کو ترجیح دے جیو آئل مارکٹنگ کمپنی کے وفت نے اس کے چرمن اور سی ای او مسٹر خالد ریاض کی سربراہی میں وزیراعظم کے مامنے خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ محمد شہزاد عرباب سے وزیراعظم آفس میں ملاقات کی اور وزیراعظم کرونا ریلیف پنٹ کے لیے چیک ان کے حوالے کیا ایسے پی ایم شہزاد عرباب نے اس مشکل وقت میں کمپنی کے تعاون پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان لچکدار لوگوں کی ایک قوم ہے اور ہم پشترکہ کوششوں سے اس وبا کو دور کر دیں گے اور وبای امراض پر قابل پا لیں گے انہوں نے کہا کہ ڈونرز اور نیک لوگوں سے مطالبہ ہے کہ وہ وزیراعظم ریلیف پنٹ میں فراخت دلی سے اتیا کریں اور محلک وبای مرز کا مقابلہ کرنے میں حکومت کی مدد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وارث کی وجہ سے لاؤکڈاؤن سے بری طرح متاثرہ افراد اور روز مرہ اجرت وارے کمائی کرنے والے لوگوں کی مدد کریں یوب میں لاؤکڈاؤن سے متاثرہ اجرت پیشہ اور مستحق افراد میں احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت نقد رکوم کا سنسرا جاری ہے دوسرے فیس میں بزریا آٹھ ہزار ایک سو اکتر ایس ایم ایس کے ذریعے شامل ہونے والے افراد کو رکوم کی ادائیگیوں کا آغاز ہو گیا ہے اب تک بیس لاکھ سے زائد رکوم کی تقسیم کی گئی ہے اور مزید مستحق میں کیش تقسیم کرنے کا مرحلات جاری ہے ریپٹی کمیشنر کی ہدایت پر دونوں سینٹرز پر لویز نفری تائنات کی گئی ہے اس مرحلے میں خواتین کے ساتھ ساتھ مرحلات کو بھی بارہ ہزار روپے کی ادائیگیاں کلچرل ہال اور ڈگری کالج بوائز ہال میں شروع ہو گئی ہیں خواتین کے لیے بوائز ڈگری کالج ہال اور مردوں کے لیے کلچرل ہال مختص کیا گیا ہے ریپٹی کمیشنر یوب تاہا سلیم کے بطابق جن حضرات کو ابھی تک آٹھ ایک ساتھ ایک سے جوابی میسج نہیں آئے وہ اپنے میسج کے آنے تک انتظار کریں بوائز ہال میں احساس امرجنسی پروگرام انتراج محمد صفتر سماجی راہنما عبداللہ جان کاکر لیویز فاددار ولی خان منیب شیخ اور محمد آصف کی نگرانی میں نقدر حکوم کا سلسلہ جاری ہے جیپٹی کمیشنر مستونگ محبوب احمد اچکزین نے چائنیز حکومت کی جانب سے فراہم کردار راشن مستونگ میں لکٹاؤن کے متاثرین میں تقسیم کر دیا تفصیلات کے مطابق چین کے کانسلیٹ جارنل سے راشن پیک گوونر بلوجستان کے توسط سے مستونگ کے غریب لوگوں کے لیے فراہم کی گئی دو سو پچیس پیک راشن لوکٹاؤن سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا کرونا وائرس کے حوالے سے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات اور لوکٹاؤن سے متاثر ہونے والے غریب دہاڑی دار مزدور طبقہ چونکہ کافی زیادہ متاثر ہوا جن کے مدد کے لیے چائنہ کے حکومت نے ایسی صورتحال میں پاکستان کے عام اور غریب عوام کو نہیں بھولا اور دیکھر سہت کے ضروری سامان کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ملجستان کے غریب عوام کے لیے راشن بھی فراہم کیا گیا چائنیز حکومت کی اس جذبہ خیر سوالی اور مضبوط دوستی کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے دکھ درد میں شریک ہونے کے ساتھ ہر ممکن تعبون کر رہی ہے صبح مشیر اور چئر پرسن کی اوڈی اے محترمہ بشرا رن نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج ہم نے الحمدللہ کوٹا کے غریب نادر اور مستحق عورتوں میں راشن تقسیم کیا یہ دوسرا مرحلہ تھا پہلے مرحلے میں بھی ہم نے کافی مستحق خاندانوں میں خود اپنی مدد آپ کے تحت راشن تقسیم کیا اب دوسرے مرحلے میں بھی اپنی مدد آپ کے تحت مستحق عورتوں میں راشن تقسیم کیا ہے یہ راشن صرف اور صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اور غریبوں اور مساکین کی مشکل کی اس گھڑی میں مدد اور خدمت خلق کے لیے سیاست سے بالتر ہو کر ہے صبحی مشیر محترمہ بشرا رن نے کہا ہے کہ جو جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہی ہیں جنہیں راشن کی ضرورت ہے ہم ان تک راشن پہنچا رہے ہیں احساس امرجنسی پروگرام کا فیس ون کو حلوم مکمل ہو گیا احساس پروگرام کے تحت اب تک نو سو اسی مستحق خاندانوں میں کروڑ بیس لاکھ کے قریب رقم تقسیم کی جا چکی ہے فیس ون اور ٹو میں چوٹل چودہ سو افراد ریجسٹر ہیں اور تقریباً اسی فیصد مستحق افراد میں نقد رکوم کی ادائی کی کی جا چکی ہے تیسرے مرحلے کا جلد آغاز کیا جائے گا حکومتی اعلانات کے سمرات عام آدمی تک پہنچا رہے ہیں زرہ بھر لاکڈاؤن سے متاثرہ اجرت پیشہ اور مستحق خاندانوں میں راشن کی فراہمی جاری ہے اب تک ایک ہزار کے قریب مستحق خاندانوں میں راشن فراہم کیا جا چکا ہے اور مزید دو ہزار خاندانوں میں راشن کی فراہمی کا عمل جاری ہے کوئٹا چمن شہرہ میزائی اڈا کے قریب موٹر سائیکل اور فیلڈر گاری کے درمیان تسادم جس سے موٹر سائیکل سوار دونوں جانبہک ہو گئے جانبہک ہونے والے دونوں افراد کا تعدو کلی دامان حبیب زئی سے بتایا جا رہا ہے جس کی شناک بسم اللہ اور عبدالرزاق کے نام سے ہوئی لیویز انچارج مزید جا محمد نسیم ناہب رسالدار نے موقع پر پہنچ کر فیلڈر ڈرائیور عبدالنافے ورلڈ عبداللہ سکنا ماشکہ گرفتار کر لیا بلوچستان میں پولیو وائرس کا نیا کیس سامنے آ گیا ظلہ پشین کے آج ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی بلوچستان میں روہ سال پولیو وائرس کے کیسز کی تعداد چھے ہو گئی ہے تیرہ مراجمالی سے آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں پولیس تھانہ بابا کوچ کے حدود گوچ پیارا خان عمرانی میں ایک عارت سمیت دو افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق تیرہ مراجمالی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تیرہ مراجمالی ناشوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیت کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایز ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہی مشرکیز موسیقی